کتنا پیار سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَعَلْشَتًا اَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهُ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ دُونُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ کیا پیار سے فرما رہے لگا کہ جن سے کوئی بے حیائی کا کام ہو گیا یا انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا جانوں پر ظلم کرنے کے معنی کوئی گناہ کرتے ہیں کہ آپ کر لیا تو کیا ہوگا فَعَلْفَعَلْشَتًا اَوْ ظَلَمُوا اَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهُ اس وقت بھی وہ اللہ کو ذکر کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں وَمَنْ يَغْفِرُوا لِذُنُوبَ إِلَّا اللَّهِ اللہ کے سوا کون ہے جو ان کے گناہوں کو معاف کرے وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا اور جو کچھ گناہ کر بیٹھے تھے اس کو پر اسرار نہیں کرتے جانموج کر تو ان کو اللہ تعریف کے پیرائے میں بیان فرمایا ایسے لوگوں کو جن سے گناہ ترد ہو اور وہ استغفار کی طرف متوجہ ہو توبہ کی طرف متوجہ ہو اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی گناہوں کی معافی مانگیں جتنا جتنا اللہ کے سامنے بندہ نادم ہوگا شرمسار ہوگا اتنا ہی انشاءاللہ اس کو توفیق ہوگی مجاہدے کی توفیق ہوگی اور مجاہدے کی توفیق ہوگی تو انشاءاللہ نفس مطمئنہ کی طرف قدم بڑھتے جائیں گے یہ جو نا استغفار اس کو معمولی بات نہ سمجھو اور اپنے گناہوں پر حسرت اور ندامت اس کو معمولی بات نہ سمجھو یہ جو ہے یہ انسان کو بالآخر انشاءاللہ نفس مطمئنہ تک پہنچائے گی ضرور پہنچائے گی ہمارے بزرگ تھے حضرت 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 بابا نجمع حسن صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہمارے کلیم صاحب ہیں ان کے گھر میں رہتے تھے انہوں نے انہی کی کہاں گوش میں پرورش پائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت حکیب العمت قدس اللہ تعالیٰ سر رہو کی صحبت عطا فرمائی تھی اور ان کے خلیفہ بھی تھے بداہر تو جدید تعلیمی آفتہ تھے کوئی باقی ان کا ایک شیر مجھے بہت ہی یاد آتا ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ دولتیں مل گئی ہے آہوں کی دولتیں مل گئی ہے آہوں کی ایسی تیسی میرے گناہوں یعنی جب یہ آہوں کی دولت مل جائے کہ آدمی اللہ کے سامنے آہیں بھرے یا اللہ میں مبتلا ہو گیا ہوں آہیں بھرے تو اس آہیں بھرنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کی جو ظلمت ہے اس کو اللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ کر کے دور کر دیں گے تو دولتیں مل گئی ہیں آہوں کی ایسی تیسی میرے گناہوں کی یعنی اب گناہ جو ہے مرہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا کیونکہ مجھے استغفار کی دولت مل گئی توبہ کی دولت مل گئی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ تو اس کو معمولی نہ سمجھو جب کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی کو صحیح کرنے کے لیے کوئی تعویلیں نہ کرو یہ نہ کہو کہ ہم تو ایسی ہی ماحول میں پیدا ہوا ہیں یہاں پر ساروں طرف گناہوں کی غلمت پھیلی ہوئی ہے تو کیا کریں ہم تو دنیا جس طرف جا رہی ہے ساری دنیا جس طرف جا رہی ہے میں بھی جا رہا ہوں تو کیا ہے ساری دنیا جہنم کی طرف جا رہی ہے تو تم بھی جہنم کی طرف چل پڑھو یہ جو باتیں ہیں اس کے بجائے دل میں ندامت پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں لیکن یہ سب کیسے ہوگا یہ ہوگا مجاہدے سے مشقت اٹھانے دل نہیں چاہ رہا کسی کام کو مگر کذبردستی کرنی ہے دل نہیں چاہ رہا کسی گناہ سے بچنے کو مگر دل کو آمادہ کرنا ہے کہ گناہ سے بچے یہ زبردستی کرنی پڑتی ہے اپنے نفس کو اور یہ زبردستی صرف دین کے ساتھ خاص نہیں ہے تم دنیا کے معاملات میں بھی زبردستی کرتے ہیں جب کسی جاگہ کسی کی ملازمت ہو گئی اس کو صبح اٹھ کے صبح رہے جانا ہے نیند آ رہی ہے آرام کو دل چاہ رہا ہے لیکن کیا کرے گا ملازم ہے وقت پہ پہنچنا ہے تو دل تو چاہ رہا ہے چھو جاؤ لیکن وہ اس دل کے چاہنے کی پروہ کیے بغیر اٹھے گا اور مہنت اٹھائے گا اور جائے گا کیونکہ پتہ ہے کہ میری روزی اس سے وابستہ ہے اگر یہ نہیں کروں گا تو میری ملازمت جاتی رہے گی